لہذا ہمیں اس مسئلے پر توجہ دینی چاہیے اور کوئی ایسا ہم کام نہ کریں جس کی زد میں ہمارے آنے کا امکام ہو آپ تکفیر نوہ کریں آپ تکفیر مطلق کریں کہ فلان اگر کوئی عمل کرے گا وہ کافر ہے وہ کافر ہے اب اس کے افراد دنیا بر میں بھیلے وہ عمل کرنے والے ہیں وہ عمل کرنے والے دنیا بر میں بھیلے مثلا آپ یہ کہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے استعوائد العرش کا انکار کرتے وہ کافر ہے علماء نے اس کی تکفیر کی ہے استعوائد العرش کا منکر کافر ہے اب آپ نے حکم عام لگا دیا تکفیر نوہ آپ نے کر دی اب ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ فلان شخص تو بھی کافر تو بھی کافر اب اس تکفیر مطلق یا تکفیر نوہ کے افراد دنیا بر میں پھیلے ہوں گے آپ نے ایک بات کہتے حکم عام لگا دیا اب وہ حکم عام فلان پر بھی لگ رہے فلان پر بھی لگ رہے فلان پر بھی لگ رہے مقصد پورا ہو گئے لیکن فلان شخص اس عقیدے کے باوجود اس حکم کا مستحب نہیں ہے وہ اس سے بری ہے تو آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گا آپ اس کو کافر کہنے پر مصرر ہیں جبکہ انداللہ وہ کافر نہیں ہیں بہت سے نوانے ہو سکتے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ جو آیت قرآن پاک کی یتیم کا مال کھانے کی سزا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں اس آیت کے اطاف فرماتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں اس کا ٹھکانہ تیامت میں جہنم ہوگا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو ایسا ملے یتیم کا مال کھا رہے ہیں تو اس کو جہنمی مت کو قرآن کا حکم حکم عام ہے آپ حکم خاص نہ لگائیں اس کو جہنمی مت کو حکم عام دیان کر دو اگر وہ قابل ہے تو اس میں داخل ہو جائے گا آپ کی حکم کی ضرورت ہی نہیں اور اگر وہ اس سے بچ گیا ہے اس سے تو آپ بھی اس زب میں نہیں آئیں گے آپ اس کو جہنمی کہہ کہ کر اپنے آپ کو جہنمی برا دیں گے اگر وہ جہنمی نہیں آگے شاید علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ممکن ہے بہت سی باتیں مانے ہوں مثل نمبر ایک ممکن ہے اسے یہ حکم معلومی نہ ہو تو اس کا چاہر اس کے لئے عذر ہے تو ممکن ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کی کوئی ایسی بھاری نیجیاں ہوں جو اس کے اس گناہ پر غالب آجا اور یہ گناہ مٹ جائے جس کی دلیل وہ شخص ہے جس کا ایک ہی نیکی کا بتاقہ ایک ہی نیکی کے پرچی اس کے گناہوں کے 99 دفاتر پر غالب آجا گئے تو ممکن ہے کہ اس کی ایسی نیکیاں ہوں جو اس کے اس گناہ کو کھا جائیں اس گناہ جائیں آپ اس کو جہنمی کہہ رہے ہیں اور انداللہ وہ جنتی ہے پھر ممکن ہے اس نے سرلی طاو پر توبہ کر لی ہے اس توبہ کا آپ کو علم نہ ہو اور آپ اس کو جہنمی کہہ رہے ہیں یہ ضروری تو نہیں کہ وہ شخص آپ کے پاس آئے اور آ کر آپ کو بتائے کہ بھائی میں توبہ کر رہا ہوں تم میری تفریر نہ کرو یہ ضروری تو نہیں اس کے لئے توبہ کے لئے تو یہ ہے بندہ چھپ کر آ جائے رات کی تاریخے میں خلوت میں اور اللہ سے توبہ کر لے اللہ اس کو معاف کر دے گا یہ ایسا کہ پھر حمد اسلام کی حدیث ہے نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ نہیں کرتی اور توبہ کیے بغیر مر گئی تو اس کے لئے یہ سزا اور یہ سزا معنی اس کے لئے توبہ کی گنجائش ہے ہر گناہگار کے لئے توبہ کی گنجائش ہے جن لوگوں نے خندقوں میں اللہ کے نیک بندوں کو جھونکا اور مؤمنات کو جھونکا اور پھر توبہ کیے بغیر مر گئے ان کے لئے جہنم کی وعید ہے تو آپ غور کریں توبہ کس کس کے لئے ہے انہیں ایسے افراد انہیں کتب کے تفسیر میں ہیں ان لوگوں نے تیس ہزار اللہ کے اولیاء کو ایک دن میں خندقوں میں آگ میں جھونک جلا کر راہ کر دیا تھا اور اللہ فرما رہا ہے اگر یہ توبہ بھی یہ لوگ بھی توبہ کر لیں میں ان کو معاف کر دوں گا تو توبہ تو ہر ایک کیلئی ہے شیخ علیہ السلام فرماتا ہے کہ ممکن ہے وہ توبہ کر چکا یا پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسے مرض میں ڈال دے کہ اس کا یہ مرض اس کے اس گناہ کا کفارہ بندے پھر یہ بھی ممکن ہے کہ کل جو شابعین کے شفاعت حاصل ہوگے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نبی کی شفاعت اطاف رما دے اور قیمد الاسلام کی شفاعت اس کے لئے بخشش کا باعث بن جائے اور آپ مصیر ہیں گے یہ جہنم میں کیونکہ میں نے اس کو دیکھا تھا یتیم کا مال کاتے ہو گئے بھائی حکم عام لگاؤ آپ اس حکم عام کی ضد میں اگر وہ آ رہا ہے تو آنے دو نہیں آ رہا تو کم از کم آپ کو بھج جائیں گی آپ کا شوق بھی پورا ہو گیا آپ نے حکم عام لگا دیا اس کے جو بھی افراد ہیں وہ آگے آپ کا شوق پورا ہو گیا اور جو اس میں نہیں آنے کا آہل وہ نہیں آیا آپ بچ گئے آپ محفوظ رہے تو اس معاملے میں اس احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور وہ معاملہ جو اللہ کے سفرد ہے اس میں تدخل نہیں کرنا چاہیے